ہسٹری میں پہلی بار کسی اسپیس کرافٹ نے سورج کے ایٹموسفیر کے اندر داخل ہونے کی حمد کی ہے پارکر سولر پروب کا یہ کارنامہ ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ اتنی زیادہ کرمائش نہ ہی کوئی میٹل برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کا سخت ترین پتر تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ آخر پارکر سولر پروب اتنی کرمائش میں میلٹ کیوں نہیں ہوتا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ڈگری کے ٹیمپریچر میں بھی یہ بلکل پرفیٹلی کیسے کام کر رہا ہے ناظرین نائنٹین ہنڈریڈز کی شروعات میں سائنس دانوں نے سورج پر ریسرچ کے دوران ایک عجیب و غریب فنومنا نوٹس کیا وہ سورج سے نکلنے والی لائٹ کی ویولیند اور اس کے کلر سے سورج کی گرمائش کا اندازہ لگا رہے تھے یہ کام زمین سے بیٹھ کر ہی اسپیکٹو گراف کی مدد سے کیا جا رہا تھا آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ لائٹ کے کلر اور اس کی ویولیند کا ڈائریکٹ کنیکشن اس کے ٹیمپریچر سے ہوتا ہے جو نتیجہ سائنس دانوں کے سامنے آیا اس نے ایک ایسی مسٹری کھڑی کر دی جس کو آج تک سمجھا نہیں جا سکا انہوں نے کیا دیکھا کہ سورج کی سطح یعنی اس کے سرفیس کا ٹیمپریچر تو پانچ ہزار پانچ سو ڈگری سیلزیس ہے جبکہ اس کی سب سے آوٹر ایٹموسفرک لیئر کرونا کا ٹیمپریچر ہیر دنگے سٹور پہ پانچ لاکھ ڈگری سیلزیس سے بھی زیادہ ہے یعنی سورج کی سطح سے بھی کم از کم ہنڈرڈ ٹائمز زیادہ یہ ایسا ہی ہے جیسے آگ سے دور جانے پر ہمیں زیادہ گرمائش محسوس ہو یہ ایک بہت ہی انوکہ فنومنا ہے جس کو سمجھنے کے لیے سائنٹسٹ پچھلے سو سالوں سے لگاتار کوششیں کر رہے ہیں نورملی یہ لیئر سورج کی روشنی میں چھپی ہوتی ہے اور اس کو دیکھنا صرف سولر ایکلپس کے دوران پوسیبل ہوتا ہے یا پھر کرونو گراف سن شیڈ کی مدد سے نائنٹین ففٹی ایٹ میں ناسا کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد کئی اسپیس مشنز کا آغاز ہوا ایک کے بعد ایک سیٹلائٹس اور اسپیس کرافٹس نے پہلی بار اسپیس میں قدم رکھا لیکن سورج کے اس انوکے فنومنا کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا پروب بنایا جائے جو سورج کی کرونا لیر میں جا کر جائزہ لے اور دیکھے کہ آخر وہاں ایسا کیا چل رہا ہے وہ پروب پانچ لاکھ ٹگری سیلسیس کی گرمائش میں بھی سورج سے نکلنے والی ریوز پر سٹڈی کر سکے پر ظاہر ہے یہ کام اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ یہ اتنی گرمائش ہے جس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے آئرن کا میلٹنگ ٹیمپریچر پندرہ سو ٹگری جبکہ دنیا کا سب سے سخت میٹل ٹنگسٹن ہے اور اس کا میلٹنگ ٹیمپریچر بھی تین ہزار چار سو بائیس ٹگری سیلسیس ہے یعنی سورج کی سطح ہی ان دونوں میٹلز کو پلک چپکتے ہی میلٹ کر دے گی تو سوچیں کرونا لیئر جہاں لاکھوں ٹگری کی کرمائش ہے وہاں ان کا کیا حال ہوگا پارکر سولر پروپ کی ڈیزائننگ اور ڈیولپمنٹ تو ایک مسئلہ تھا ہی پر اس کو سورج تک پہنچانا اس سے بھی بڑا ایشو تھا جی ہاں سورج جس نے ہمارے سولر سسٹم کے پلینٹس کو اپس میں بانڈ کر رکھا ہے اس کے قریب جانا بہت ہی مشکل ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی سیٹلائٹ کو آردھ کے آردھ سے نکال کر واپس آردھ پہ لانا ہو تو اس کی سپیڈ کم کرنی پڑتی ہے تاکہ آردھ کی گریوٹی اس پر حاوی ہو سکے اور اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے اسی طرح اگر اس کو آردھ پر نہیں بلکہ کسی اور پلینٹ پہ بھیجنا ہو تو اس کی سپیڈ بڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ آردھ کے آردھ سے باہر نکل سکے سپوز مارس پر اگر کسی سپیس کرافٹ کو بھیجنا ہو تو پہلے اس کو راکٹس کی مدد سے آردھ کے آردھ میں لائے جاتا ہے اور اس کے بعد صحیح ٹائم صحیح اینگل اور صحیح سپیڈ سے اس کو آردھ کے آردھ سے نکالا جاتا ہے آردھ کے آردھ سے سپیس کرافٹ کو نکالنا بہت انرجی کنزیومنگ کام ہوتا ہے راکٹ کی مدد سے وہ آردھ کے آردھ تک تو آ گیا لیکن اب یہاں پر راکٹ نہیں ہوتے لہٰذا سپیس کرافٹ میں ہی لگے چھوٹے راکٹ کو استعمال کر کے اس کی سپیڈ آہستہ آہستہ بڑھا کر اس کو آردھ سے نکالا جاتا ہے مارس کیونکہ آردھ سے سورج کے مقابلے میں بہت قریب ہے اسی لیے جس اینگل میں سپیس کرافٹ کو لانچ کیا جاتا ہے وہ اینگل اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن سورج اور آردھ کے درمیان کا ڈسٹنس ایک سو پچاس ملین کلومیٹرز ہے اور آردھ کے آرپٹ سے نکال کر اس کو سورج کے آرپٹ میں ڈالنے کے لیے اینگل بھی بہت بڑا چاہیے اور ظاہر ہے انرجی بھی اتنی زیادہ انرجی اور پاور والا راکٹ آج تک نہیں بنایا گیا لہٰذا ناسا کے ایکسپرٹس نے فیصلہ کیا کہ پارکر پروب کو سورج پر بھیجنے سے پہلے اس کو وینس بھیجا جائے گا وینس ہمارے سولر سسٹم کا دوسرا پلینٹ ہے جس کی گریوٹی کو استعمال کر کے پارکر پروب کی سپیڈ بڑھائی جا سکتی ہے لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا مسئلہ یہ تھا کہ وینس ایک چھوٹا پلینٹ ہے اور اسی وجہ سے اس کی گریوٹی بھی کم ہے جتنی سپیڈ پارکر پروب کو سورج کے قریب جانے کے لیے ریکوائٹ تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ وینس کے گب 24 مرتبہ چکر لگائے تب جا کر وہ سورج کے closest پوائنٹ پر پہنچ سکے گا 12 آگسٹ 2018 پارکر سولر پروب کو کیپ کنیورل ائر فورس اسٹیشن سے لانچ کیا گیا اس مشن کے لیے ناسا نے آٹھ سالوں کا ٹائم پلینٹ کیا ہے سورج کے سب سے کلوز پوائنٹ تک جانے کے لیے وینس کا سہارا 24 مرتبہ لیا جائے گا ہر ایک چکر میں 37 گھنڈے ایسے ہوتے ہیں جس میں سورج پر ریسرچ کرنے کا موقع ملتا ہے یعنی ٹوٹل آٹھ سالوں میں یہ پروب سورج پر 900 گھنٹے کی ریسرچ کر پائے گا 28 اپریل 2021 یہ وہ دن تھا جب ناسا نے کنفرم کیا کہ پارکر پروب اپنے آٹھویں چکر میں سورج کی کرونا لیر میں سکسیسفولی داخل ہو چکا ہے کرونا کا مسٹیریسلی سورج کی سطح سے بھی ہنڈرڈ ٹائمز زیادہ گرم ہونا واقعی ایک حقیقت تھا جس کو پارکر پروب نے بھی ویریفائی کیا لیکن ایسا کیوں ہے کونسی ایسی طاقت ہے جو مسٹیریسلی کرونا لیر کو سورج کی سطح سے بھی زیادہ گرم کر رہی ہے اس پر ابھی تک ریسرچ چل رہی ہے اب آ جاتے ہیں ہم اپنے مین سوال کی طرف کہ آخر اتنی زیادہ گرمائش میں پارکر سولر پروب میلٹ کیوں نہیں ہو رہا پارکر پروب کی جو سائیڈ سورج کو فیس کیے ہوئے ہیں وہاں ایک ہیٹ شیلڈ لگائی گئی ہے جس کو کاربن فوم سے بنایا گیا ہے یہ کوئی عام فوم نہیں ہے بلکہ اس کو الٹرا میٹ کمپنی نے خاص طور پر سورج کی گرمائش کو ایبزوب کرنے کے حساب سے ڈیزائن کیا ہے یہ فوم اندر سے 97% خالی ہے جو ہیٹ شیلڈ کو اور زیادہ افیکٹیو بناتا ہے اس کے علاوہ اس پر کاربن کاربن کمپوزٹ کی ایک لیئر بھی چڑھائی گئی ہے جس کو گریفائیڈ اور ریزن سے ملا کر بنایا گیا ہے یہ مکسچر ہیٹ شیلڈ کی دونوں سائیڈوں پر لگا کر اس کو سپر ہیٹ کیا گیا جس سے یہ کاربن کی پیورسٹ فوم میں بدل گیا اور ہم سب جانتے ہیں کہ کاربن کی ہیٹ کنڈکٹیوٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور آخر میں اس ہیٹ شیلڈ کی وہ سائیڈ جو سورج کی طرف ہے اس پر وائٹ سیرمیک پینٹ بھی کیا گیا تاکہ سورج کی زیادہ در روشنی اندر داخل ہونے سے پہلے ہی ریفلیکٹ ہو جائے ہیٹ شیلڈ کے علاوہ پارکر سولر پروب کا بقایا حصہ ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر وقت اس شیلڈ کی پرچائی میں ہی ہوگا اور ان سب چیزوں کے بعد بھی پارکر پروب زیادہ سے زیادہ پچیس سو ڈگری سیلسیس کی گرمائش ہی پرداشت کر سکتا ہے جبکہ کرونا کا ٹیمپریچر پانچ لاکھ ڈگری سیلسیس ہے اب یہ اتنی گرمائش کیسے برداش کر رہا ہے یہ سمجھنا بھی کافی آسان ہے لاؤ آف تھرمو ڈائنمکس کے مطابق ہیٹ کو ٹرانسفر ہونے کے لیے بھی کوئی میڈیم چاہیے جیسا کہ گرمیوں میں ارث پر ہوا میں موجود پارٹیکلز اور ویپرز اپنے اندر گرمائش لے کے چلتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں رات کے وقت بھی گرمی لگتی ہے اگر پارٹیکلز کم ہوں گے تو ہیٹ بھی اتنی آسانی سے ٹریول نہیں کر پائے گی جیسا کہ اُبلتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے فوراں جلن ہوگی جبکہ تین سو ڈگری کے آون میں ہاتھ ڈال کر فوراں نکالنے سے شاید ہمیں معلوم بھی نہ پڑے یہ صرف اس وجہ سے ممکن ہے کیونکہ پانی کے مولیکیولز ہم سے ٹچ ہوتے ہیں جبکہ آون میں کوئی چیز ہم سے ٹچ نہیں ہوتی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پارکر سولر پروب کی ہیٹ شیلڈ پر 1200 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے جبکہ اُس کا پچھلا حصہ جہاں سورج کی روشنی نہیں لگتی وہاں ٹیمپریچر مائنس میں ہوتا ہے کیونکہ وہاں کوئی پارٹیکلز نہیں ہے جو ہیٹ کو ٹرانسفر کر سکے یہی ریزن ہے کہ پارکر سولر پروب سورج کے اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی ملٹ نہیں ہو رہا